اسلام علیکم میں ہوں اسمان گرنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اسمان ویلوچ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آئی کا ویلاغ کرتے ہیں جی شروع آئی کا ویلاغ آپ کو پتہ ہوگا ہم آئے ہوئے ہیں کشمیر میں اور کشمیر میں ہم آئے ہیں پیر چنیاسی پہ جو کہ مظفرہ باز سے تقریباً 29 کلومیٹر ہے اور مکمل چڑھائی ہے تقریباً آتے آتے ہیں ہمارے تقریباً دو گھنڈر لگ گئے ہیں چڑھائی بہت زیادہ ہے اور کٹائیاں بھی بہت زیادہ ہیں اور جہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں پیر چنیاسی پہ میرا کیمرے میں آپ کو دکھا سکتے ہیں پیچھے پیر چنیاسی کے دربارے سامنے پیر چنیاسی کے دربارے اور جہاں کے لوگ ہوت مہمان نواز ہیں اور ایک اور چیز مجھے بہت پسند ہے یہ جہاں پہ آکے جہاں پہ ٹویزم پولیس بھی ہے جو کہ جہاں جو بھی ٹویزم آتے ہیں جہاں پہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان کی مکمل ہیلپ کرتی ہے مکمل اگر ہماری ملاقات ہو سکے پولیس والوں سے ہم آپ کو ان کو بھی ملاقات ہم آپ کو بھی دکھائیں گے ان کی ملاقات اور آپ چلتے ہیں آپ کو بھی خوبصورتی یہاں کی دکھاتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں آج کی ویلوگ میں اور آپ جہاں کا ویو چیک کریں ہم یہ چڑھائیں چڑھکیں جو گول چڑھائیں جتنی بھی جلیبی کی طرح یہ بڑی ہوئی ہیں ہم یہ چڑھائیں چڑھکیں اور بہت بہت زیادہ ہو چاہیے پہ آگئے ہیں اور آپ جہاں کا ویو چیک کریں آپ کو مکمل ویو دیتے ہیں ہم میرا کیمرمن آپ کو دشارہ ہوگا ماشا اللہ جیبیو چیک کریں اللہ پاک کی قدرت ہے جہاں آکے اللہ پاک کی قدرت زیادہ آجاتی ہے اور اسی چیز کا شکریہ ادا کرنے کو دل کرتے ہیں ایسے ہمارے بزرگ کہا کہا کہ کشمیر کی وادی جنت کے ٹکڑوں میں تو ایک ٹکڑ ہے آج ہمیں یہاں آکے پتہ چل گئے کہ یہ جمعت ہے اور ایک پار تو جسم بھی کام جاتا ہے آپ اتنی خوبصورتی دیکھیں جسم خوشی سے کامتا ہے ایسے نہیں کامتا خوشی سے جسم کام جاتا ہے کہ کتنی زیادہ خوبصورتی ہے یہاں ہمارے پاکستان میں چیک کریں آپ یہ سامنے درخت لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سامنے جو نظر آ رہے ہیں پہاڑ تک دو لائنز لگی ہیں درختوں کی شاید میرا کیمرہ کیپچر صحیح نہیں کر رہا ہوگا دو زیادہ ہے نا اس کی وجہ سے اور دو لائنز لگی ہیں بلکل سٹیٹ لائنز لگی ہوئی ہیں عدلہ کی قدرت جہاں ازاد آتی ہے اور یہ ہے وہ روڑ جو کہ بلکھاتا ہوا اوپر پہاڑی تک پہنچتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور ویو دیکھیں سامنے بادل جو کہ نیچے اترے ہوئے ہیں ہم سے دھوڑا دور ہیں اور رات کو جہاں پر بھی تھے جہاں اس ٹائم میں کھڑا ہوا ہوں اور جہاں پر بھی بادل اتری ہوئے تھے لیکن رات کو اندھیرے کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس کے لئے معذرت اور ابھی آپ ویو چیک کریں جہاں کا یہ سامنے آپ کو گلیشئر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان گلیشئر کی وجہ سے لیکن نزدیکی علاقوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ تھی جہاں پر بہت زیادہ سردی تھی ماشاءاللہ ایک اور ویو چیک کریں پہاڑ کے دو سائٹ پر جنگل اور سنٹر میں میدانی علاقہ ہے یہ ہم سے تھوڑا سا دور ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں جا نہیں چکتے ابھی ویڈیو میں تو نزدیک لگ رہا ہو لیکن یہ تقریباً تین سے چار کلیومیٹر دور ہے ہم سے جہاں ہم کھڑے ہیں اور یہ بھی بہت بیارہ سین ہے جہاں کا ابھی ہم پیر چنیاسی جو دربار ہے اس کی بائک سائیڈ بیک سائیڈ پر کھڑے ہیں اور چھوٹا سا میدان بنا ہوئے اور سامنے پھر باطل بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ جہاں آئیں چکر لگیں آپ کو مزہ آئے گا کیسے میں نے آپ کو صبح بتایا کہ میں آپ کو ٹوریزم پولیس سے ملاقات کروں گا آپ کی انہوں نے ہماری رات کو بہت زیادہ ہیلپ کی ہے رات کو ہم جب یہاں پہنچیں تو ہمیں رہیش کا مسئلہ بن رہا تھا اور رہیش نہیں مر رہی تھی انہوں نے ہمیں رہیش رینج کار کی دیا اور وہ بھی فری میں اور ہم دل سے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمارے اتنی ہیلپ کی ہے اور آپ بھی اگر کشمیر ہیں جہاں کہیں بھی آئیں تو آپ کو جہاں پہ اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کوئی خدا نہ خاصہ حادثہ ہو جاتا ہے یہ آپ کی پودہ ہیلپ کریں گے اور ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے چودہ بائیس آپ جہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو مکمل سپورٹ ملے گی یہ آپ کی مکمل کشمیر میں ہے جتنی بھی ہوتے ہیں کون کون سے جگہ پہ ہیں پانچ دسٹرک میں ہے کشمیر کے نیلم ویلی ہے مظفر آباد ہے راولہ کوٹ ہے باغ ہے اور اس میں بلندری ہے صحیح ہے ان علاقوں میں آپ جہاں بھی جائیں آپ کو جہاں بھی جائیں آپ کو جہاں ان کی ہیلپ ملے گی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کو جہاں وہاں پہ مکمل ارینج کر کے دیں گے دیکھیں یہاں پہ سکائٹنگ بھی ہوتی ہے ابھی جلدے ہیں سکائٹنگ والے بلکات اگر آمدہ اگر نظام سستہ ہوا تو شاید آمدی کر لیں سکائٹنگ ابھی جلدے ہیں ان کے پاس اور آپ کو دیکھاتے ہیں شاید ان کا کوئی نظام سستہ ہو میں تکون رہا ہوں لیکن ہیں نہیں کہ ابھی جاتے ہیں ان کے پاس سکائٹنگ 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 یہ بھی نیچے سے اوڑ کے اوپر چلے گئے ہیں اوپر کا نظارہ تو کچھ اور ہی ہوتا ہوگا جب سکائٹنگ کرتے ہیں تو سکائٹنگ والوں کے پاس گئے ہیں وہ ایک بندے کا پندرہ ہزار پی کہتے تھے ایک بندے کا جو ٹور کراتے تھے پتنے کتنا ٹور دےوں پس پٹر چلے اپا پ權 کے اوپر سے ایک بندے کا پندرہ ہزار بھی کہہ رہے تھے ابھی ہم تو وہاں سے واپس آگئے ہیں ابھی جا رہے ہیں واپس مظفرہ باد کی طرح وہاں جائیں گے اور وہاں سے آگے کا اپنے پہلان جو ہوگا آپ بتائیں گے ابھی مظفرہ باد جاتے ہیں اور جو پلان ہوگا آپ بتاتے ہیں اللہ پہنچ کے ابھی کوئی پلان نہیں ہے ہمارا کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا خوبانی اور سیب اور اس کے بعد جو ہے علو بخارہ بہت زیادہ ہے ابھی کچھ پودے لگی ہوئی ہیں لیکن اوپر ہیں بہت زیادہ ابھی ہم چاڑ نہیں سکتے ان کے اوپر جو سامنے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ اور اوپر چاڑ نہیں سکتے ہم نہیں تو وہاں سے اتار لیتے ہیں نیچے کبھی وہ بھی ہم نے نیچے جانے بہت زیادہ نیچے جانے ہیں ہم سے یہ وہ ان روڈ سے یہ روڈ آپ نظر آرہا ہوگا یہ سامنے والے جائے والے ان روڈز ہوتے ہوئے ہم نے نیچے جانے تو آگئے تھے لیکن ابھی ایک اور جگہ پہ خوبانی کا بہتا نظر آرہا ہے یہاں پہ آگئے ہیں لڑکے اوپر چڑ گئے ہیں اور توڑ رہے ہیں خوبانی موسم چیک کریں یہاں کا ویدر چیک کریں خوبصورت علاقہ خوبصورت جگہیں ہیں یہاں خوبانی توڑی جا رہی ہے یہ توڑی جا رہی ہے لارہ ہے ہمارے لئے آجاو آجاو نیچے آجاو بوتے یار آجاو کوئی ایک دو توڑتا تو خیرتی ہے اس نے جو کافی ساری توڑ لی ہیں جاڑی پی آگئی ہیں کھائی جا رہی ہیں مٹھی ہیں یہ میٹھی ہے آجا تازہ تازہ خوبانی ابھی ہم مظفرہ بات سے نکل چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ نہیں دے سکا کیونکہ اپ ڈیٹ ٹاپ ٹاپ نکل رہے ہیں ہمارا پروگرام بن گئے ابھی ہم مری کی طرح جا رہے ہیں کیونکہ میرے مامو اور اس کے کچھ دوست ہیں ہمیں صحیح بتا نہیں ہے مامو آ رہے ہیں مری کی طرح وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ مری آجا ہوں اُدھر ہی کٹھے انجوائے کریں گے ابھی مری کی طرح جائیں گے اور اُدھر پھول انجوائے کریں گے ابھی ایک پھول پہ رکوے ہیں وہاں پہ کچھ پک لیتے ہیں آپ کو بھی پھول کا نظارہ کراتے ہیں آپ دیکھیں کس طرح ہے پھول کاشی تقریب ان پانچ سے چھ سال پہرے میں اپنے ایک مامو کے بیٹے کے ساتھ آیا تھا وہ تو ابھی خوت ہو گیا اللہ ان کو جنت میں کالا مقام عطا فرمائے ساتھ اس کی تصویر آ رہی ہوگی ابھی اس پھول پہ آ رہا ہوں تو اس کی بڑی اشاد آ رہی ہے اس کو بڑا مسکہ رہے ہیں اور اس کے بھائی بھی ساتھ ہیں وہ بھی یہی کر رہے تھے اس کے ساتھ میں نے خوٹس بنوائے تھے وہ شاید میں آپ لوگا ہوں اگر مجھے مل گیا تو میں یہیں لگا دوں گا پھر جو کے نیچے سے لکڑی سے بنا ہوا ہے اور اوپر سے مکمل لوئے کی وائرز برگی ہوئی ہیں اور اس بھی وائرز پہ کھڑے اور اس کے اوپر اگر چڑھیں تو یہ ہلنے لگ جاتا ہے اس کی انٹرسٹنگ ہے میں اس پھول کے اوپر چڑھ چکا ہوں ایسے ہی رو ہے پھول کچھ کٹے کچھ بڑا ہے لوگ لوگ بہت ہیں اچھی ہے جہاں پہ پھول سے واپس جا رہے ہیں پھول کھینچ لیا ہیں سارا کچھ اور اس پھول پہ چڑھتے ہوئے اچھے اچھوں کے ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جب اس کے اوپر چڑھیں تو یہ ہلتا رہے تھے کیونکہ اوپر سے لگی ہوئی ہیں لوگ رسے ٹائپ لگی ہوئے ہیں اور نیچے سے پھٹے لگی ہوئے ہیں پھٹے بھی کمزور ہیں جس سے ڈار لگتا ہے اور اچھے اچھے جو گے میں نے دیکھے ہیں ابھی اچھے اچھے ٹکڑے بندے اوپر آگے رکھے ہیں ابھی جا رہے ہیں مری کی طرف لیکن رائش دیکھ کے ابھی ہمارا چینج ہو رہا ہے ابھی جاتے ہیں مری کے روڑ پہ رائش زیادہ ہوا تو پھر سلام پاہ جاتا کر لیں گے رائش کتنا ہے گاڑی پہ گاڑی آ رہی ہے اندر سے بھی ابھی تم کا مری سے دس کلیمیٹر مری کے مری ابھی ہمارا دس کلیمیٹر رہتے ہیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ گاڑیاں مری کے راستے کے نزدیک پیٹھے ہیں ایک ویٹ آرٹل ہے وہاں سے چائے پیتے ہیں کیونکہ صبح کا ڈرائیو کر کر سرطر کرنے لگے یہاں سے چائے پیتے ہیں چائے پی کے پھر اپنا صفحہ شروع کریں گے ابھی پرگرام ہمارا نہیں بنا مری جانے کا شید کوئی بن جائے میرے محمول بھی پاؤنے والے جہاں بھی توائج ہیں پھر اپنے کے ساتھ ہی پرگرام رہیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے بیٹھا ہوں مری کے مین چوک پہ جھوک ہے روڈ آتا ہے موٹروے سے مری موٹروے سے مری انٹر ہوتے ہیں سراش آپ چیک کریں یہاں سے کتنا راشے اور کتنی زیادہ گاڑی آ رہی ہیں سامباز سے مری کی طرح یہاں دیکھیں تو یہ لوٹ گیا ہے مری سے کیونکہ جانا مشکل ہے اور جانا اور آگے راشت میں پاس جائیں تو اور زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ویورز جو پہلے آپ کو دکھا ہے وہ راشت میں زیادہ نہیں تھا ابھی دقریباً روڈ بان ہو چکا ہے ابھی میرے مامو جان بھی اسی راش میں کہیں پیچھے پھسے ہوئے ہیں دقریباً ایک گھنٹہ ہو گئے ہمیں یہاں پہ مری کا جو مین چوک ہے موٹروے سے جو مری انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ہم پھسے ہوئے ہیں راش میں بیٹھے ہیں ایک سائیڈ پہ نہ ادھر مری جا سکتے ہیں نہ ہی واپس پھر آگے کا جو سین ہوگا آپ کو بتائیں کہ ابھی دقریباً ہمیں گھنٹہ سے اوپر ہو گئے ہمیں انتظار کرتے ہوئے ان کا جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ ہم ادھر راش میں فصل ہوتے ہیں میرے مامو جو ابھی وہ پہنچے ہیں تقریباً ابھی آٹھ بجے ہیں ہم تقریباً پانچ بجے انتظار میں بکھڑے ہیں اور ابھی واپس جا رہے ہیں اسلام آفاد کی طرف اسلام آفاد جاتے ہیں چلتے ہیں اور آپ کو وہاں راست کریں گے یا وہاں سے آپ واپس جا لے جائیں گے یہ لوگ آپ راش دیتے ہیں پہنے پچھو اندر وہاں جا کے بھیوں بتائیں کہ آپ ساتھ میرے گاڑیاں دیکھ رہے ہوں کہ میں شیشہ بھولتا ہوں گا آپ دیکھ لیں ابھی تک ہم موٹر وے پہ ہیں یہ موٹر وے پہ راشیں اور گاڑیاں لگی ہوئی ہیں لائنوں میں یہ موٹر وے کا حال ہے تو آ کے آپ سوچیں کیا حال ہوگا ادھر کا ابھی اسلام آفاد پہنچتے ہیں اور آپ کو وہاں جا کے وہاں کی پولیشن بتاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم راول پنڈی جا رہے ہیں اسلام آفاد میں ہم اسلام آفاد پہنچ رہے ہیں جی ایٹ میں بیٹھے ہیں ہوتل پہ خانہ کار رہے ہیں اور یہ ہے میرے مامو جنہیں پانچ میں پھول کر دو گھنڈے گزار کر آئے ہیں اور یہ ہنڈے گزار کر آئے ہیں یہ بھی ہمارے استدار لگتے ہیں سبریل پہ یہ راول پنڈی کے رہنے والے ہیں انہیں کی اپنے احاد ہم مہمان ہیں انہیں سے ہی احاد پہنچ کسا نہیں ہیں اور یہ امارے استدار لگتے ہیں اور یہ میرے استدار لگتے ہیں اور یہ بھی میرے مامو جنہیں دوست ہیں یہ بھی میرے والے کے آئے والے ہیں ابھی خانہ کھاتے ہیں خانہ ساکھتے ہیں پھر آپ کے بارے کے ساتھ دیکھیں انشاءاللہ خانہ مارا آ چکا ہے سیخ کباب مرگی اس چیوں کے بڑا گوشت تو ملتا نہیں ہے یہاں پہ ابھی عید کا دن ہے بڑا گوشت مشکل ہے کھانا کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ پارہ بجے ہم نے روٹی کھائی روٹی کھانے کے بعد بھائی کے پاس ہم بیٹھے تھے جو میرے مامو کو دوستہ پرڈیو والا اس کے گھر چلے گئے ہیں اس کے گھر پارہ بجے پہنچے ہیں اور وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں نیند آتی نہیں تھی کیونکہ اگر کسی اور جگہ جائیں پرٹیس میں چلے جائیں تو نیند اتنی ہے جلدی نہیں آتی گھر والا مدہ کہیں نہیں ہوتا نیند نہیں آتی تھی اتنی اور ابھی دقریباً صبح کے پانچ بجرے ہیں ہم نکل چکے ہیں پھر گھر کی طرح آپ جا رہے ہیں واپس گھر اور آج اصفار اور آج چویل آج جہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اسی امید کے ساتھ اور اسی جذبی کے ساتھ ہمیں اجازت دے گیا کہ آ کے ہمیں ویلوگ اچھے اور خوبصورت بنانے کی حمد ہو آپ کو اچھے اچھے اور اچھے اچھے اور خوبصورت ویلوگ بتائیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھے ویلوگ دکھائیں گے اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنے مدبان اسمان دنی کو اللہ حافظ